اندیس سالہ شیبہ فیصل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن انہیں تعلیم و دوری چھوڑ کر گھر بیٹھنا پڑے گا ایک سال پہلے شیبہ باروی جماعت کی طالبہ تھی لیکن طالبان کی جانب سے لڑکیوں کی ساتھویں سے باروی جماعت تک تعلیم پر پابندی کے باعث اب وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی بیلا شیبہ جو بھی سکول جاتا ہے اس کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے مثلا میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تاکہ میرے ملک کے لوگ علاج موالجے کے لیے پیرون ملک جانے پر مجبور نہ ہوں لیکن بدقسمتی سے میرے جو خواب تھے وہ بس خواب ہی رہ گئے جو کے مکمل تباہی کی جانب جا رہے ہیں کیونکہ اب ہم سکول نہیں جا سکتے یونیورسٹی نہیں جا سکتے نہ اپنی کمیونٹی کے خدمت کر سکتے ہیں شیبہ کی بڑی بہن نیلوفر فیصل طالبان کے آنے سے قبل ایک پرائیوٹ ادارے میں مینجمنٹ کے شعبے میں کام کرتی تھی طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ایک دن جب وہ اپنے دفتر پہنچی تو انہیں بتایا گیا کہ نئے حالات کے پیش نظر اب وہ یہاں ملازمت نہیں کر سکتی ہیں افغانستان کی موجودہ حالات میں کسی کے پاس نوکری نہیں ہے مشکل صورتحال ہے ملازمت کے بغیر زندگی بہت تکلیف تھے ہیں خاص کر کے ایک ایسے وقت میں جب آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں میں اس وقت بہت بری حالت میں جی رہی ہوں بس یوں سمجھیں کہ ایک چلتی پھرتی لاش ہو کیونکہ موجودہ پالیسی کے تحر زندگی بہت مشکل ہے طالبان نے بہت سے اداروں میں کام کرنے والی خواتین کو گھر بیٹھنے کا حکم دیا ہے جس سے شیبہ اور ان کی بہن جیسی خواتین کے زندگیاں متاثر ہوئی ہیں دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکیوں کے تعلیم کے خلاف نہیں ہیں اور اس حوالے سے بہت جلد پالیسی واضح ہو جائے گی اس کے بعد لڑکیوں کے تمام سکول کھل جائیں گے لڑکیوں کی تعلیم کی معاملے پر کام ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے جو سب کو قابل قبول ہو اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ کام جلد ہو جائے گا تاہم شیبہ فیصل طالبان کے دعاوں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں سکول چھوڑے ایک سال مکمل ہو چکا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانے بنا لیتے ہیں اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہماری سکول کھل جائیں گے شیبہ فیصل اگرچہ اب سکول نہیں جا رہی ہے لیکن فارغ وقت میں انہوں نے اپنے لیے نیا مشکلہ ٹھوڑ لیا ہے اب وہ اپنے خیالات کو شائری کا روپ دے رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی بہت سی سہیلیوں نے قال انبافی، سلائی کڑھائی اور دستکاری کا کام شروع کر دیا ہے شیبہ کہتی ہیں کہ وہ ہر ممکن طور پر اپنی تعلیم جاری رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گی لیکن یہ کب اور کیسے ہوگا اس کا جواب بقول طالبان کے وہ عبیتے نہیں کر پائے نظر الاسلام وائس اف امریکہ کابل